السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ انتہائی اہم اور بہت ضروری ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو ہر ہر جگہ شیئر کر دیں تاکہ جو فتنہ اس وقت ہندوستان کی سرزمی اور پھیلائے جا رہا ہے اس کا صد باب ہو سکے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ مجھے ابھی ہمارے بھائی نے ویڈیو بھیجا جس کے اندر ایک امام صاحب مسجد کے وہ کونے میں ان کو نہیں جانتا البتہ انہوں نے ایک کتاب کا ذکر کیا کہ اس وقت حیدر آباد کی سرزمی پر ایک کتاب بڑی تیزی کے ساتھ میں لوگوں کو دی جا رہی ہے گفت کے طور پر اور ان سے کہا جا رہا ہے اس کتاب کو پڑھو اور اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی اس پر روشن جالی گئی ہے اور اس میں امیر معاویہ کے شان میں گستاخیاں کی گئی ہے اور گویا کہ یہ ثابت کیا گیا کہ آپ قاتب وحی بھی نہیں تھے اور آپ نہ مہاجرین میں سے ہیں اور نہ ہی اپنسا میں سے ہیں اور گویا کہ آپ کے بارے میں ایک بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں آپ کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے یہ وہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر من گھڑک اور جھونٹی لکھی ہوئی ہیں اب میری آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں میں آپ کو اس سے پہلے کوئی ویڈیو دکھاؤں اس سے پہلے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں تاکہ آپ اس پر عمل درامت ہو اور دنیا والوں کو بتا دیں کہ حق کیا ہے ہم پہلے ہی کافی نئے فرقوں سے پریشان ہیں لہٰذا ایک اور نیا فرقہ نکل کر اس طریقے کی اگر گستاخیاں کرے گا تو پھر ہمارے اندر اور زیادہ انتشار پیدا ہوگا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ آلہ حضرت امام احمد رزا خان فاظل بریلوی علیہ الرحمد رزوان اس کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ایسا فیصلہ کیا ہے کہ اس سے بہتر فیصلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا آپ نے فرمایا اگر کوئی حضرت مولا علی مشکل کشہ حیدر کررار کو لے کر اور امیر معاویہ کو لے کر کہ اگر آپ کو الجھانا چاہے تو آپ اس سے اتنا کہہ دیں کہ فرق مراتب بے شمار یعنی دونوں کے درمیان بے شمار ان کے مرتبے کے اندر فرق ہیں حضرت مولا علی کہا ہے اور حضرت امیر معاویہ کہا ہے ان دونوں کو برابر نہیں کہا جا سکتا البتہ صحابیت میں دونوں برابر ہیں لیکن درجوں میں برابر نہیں ہیں آپ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کررار یعنی حق پر جو ہیں وہ مولا علی ہی ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن ان کے مقابلے میں آنے والے جو ہیں تو ان کو خطہ اجتہادی وغیرہ کا آ جا سکتا ہے البتہ ان کو گستاخ یا ان کی شان میں توہین نہیں کی جا سکتی فرماتے ہیں اور حق بدست حیدر کررار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تعان ان پر بھی کار فجار یہ آلہ حضرت امام محمد رضا خان فاظر لبریل بھی علی رحمت الرزان کا عقیدہ ہے اب میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ آج کل بڑی ہی مستعدی کے ساتھ جلل قدر صحابی قاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مجروع کر رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عار میں بغز صحابہ کا پتہ دے رہے ہیں بلا شبہ توہین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کرنے والا صحابہ کی شان میں گستاخی کرے بغیر نہیں رہ سکتا چنانچہ کسی بھی زمانے میں جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کے مرتقب ہوئے ہیں وہ ضرور بزرور اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کے مجرم بنے چاہیں وہ اپنے آپ کو خود سننے کہیں یا پوری دنیا ان کو اہل سنت ہی میں شمار کرتی رہے اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن موارک کا بہت مشہور قول ہے آپ نے فرمایا معاویہ ہمارے نزدیک قسوٹی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نافع فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے لئے پردہ ہیں جس نے بری نیت سے اس پردے کو چاک کیا وہ صحابہ اکرام کی توہین کرے بغیر نہیں رہ سکتا اور آپ سن لیں پھر یاروں نے ایک ستام اور کیا کہ سادہ اللہ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لئے اسحاق بن رہبیہ کی حوالے سے یہ کہنے شروع کر دیا کہ انہوں نے فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے اور بس اتنی بات کہ انہوں نے بات ختم کر دی اب اسی کیسٹ کو بجائے جا رہے ہیں اور جرل قدر صحابی کے خلاف ایک طوفان بتمیزی برپا کر رکھی ہے حالانکہ یہ حدیث پڑھنے پڑھانے کی دعائی دینے والے یہ بحث اور تحقیق کا دعویٰ کرنے والے اس قول کی تحقیق کی بلکل زہمت نہیں کرتے ہیں حالانکہ یہ قول بلکل ضعیف ہے کیونکہ اس حق بن رہویہ سے جس نے روایت کی ہے وہ ایسا شخص ہے جس کی کسی بھی امام نے توسیق نہیں کی ہے اب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو بلکل حسن ہیں غریب ہیں صحیح حدیثیں موجود ہیں دیکھئے سب سے پہلے حدیث پاک ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لئے کہ اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے یہ سننے ترمیزی کے اندر دو ہزار ساتسو بیالیس حدیث ہے اور اس کے بارے میں تاگیا حازہ حدیث حسن غریب دوسرے حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر ہے حضور کا ارشاد گرامی ہے میری امت کا پہلے لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لئے جنت واجب ہے صحیح بخاری دو ہزار نو سو چوبیس حدیث نمبر محدثین اس حدیث کی زیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جہاد سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں ہوا تھا اور اس جہاد میں خود حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شامل تھے آپ جا کر بخاری شریف دیکھ سکتے ہیں عرباز بن ساریہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا یہ مستند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے جلد نمبر چار صفحہ نمبر 127 کے اندر آپ خود جا کر دیکھ لیں اور اس کی سند بھی حسن ہے صحیح ہے ابن خزیم نے کہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قاتبین وحیم سے ہیں صحیح مسلم اور حدیث نمبر 2604 ایسے اور بھی بہت سارے دلائل پیش کے جا سلتے مگر ایمان والوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے اور جو گستاق ہیں ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے لہٰذا اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد صعیح الرحمن امام الفطیف جانم مجید محمدی محمدی لائن کو بھی چوکی سے بات کر رہا ہوں جب نماز کی تکمیل ہو گئی یہ کتاب جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک صاحب تقسیم کر رہے تھے اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ فرق کرنے کے لئے ایسے ایسے جملے اور باتیں کہی گئی ہیں جس میں معابیہ رضی اللہ عنہ کی توہین ہوتی ہے اور ان کا جو صحابیت کا درجہ ہے وہ خراب ہوتا ہے ایسے جملے میں نے جب مختصر پڑھے میں فورا ان کو پکڑا اور پوچھا ہی کیا ہے انہوں نے کہا نہیں ایسے معابیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں نے بہت مقام بڑھا دیا ہے میں نے ان سے سوالات کیے اگرچہ وہ صاحب چلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حیدر آباد بہت سی مسجدوں میں یہ کتاب ہے تقسیم کی جارہی ہے تمام حضرت جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ادارش ہے کہ اس کتاب سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے معابیہ رضی اللہ عنہ کی حیثیت قرآن حدیث میں نہیں ہے کوئی قاتب وحی نہیں ہے حضور سے زیادہ ملاقات بھی نہیں ہے انہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسی چیزیں ثابت کی گئی ہیں اس کتاب جو بھی کتاب جنہوں کو ملے عام طور پر اس کو تقسیم نہ کیا جائے اور کوئی عالم دین ہے تو وہ کتاب لے کر پڑھیں اس پر ریسرچ کریں لوگوں کو متوجہ کریں آج ایسے لوگ ہمارے درمیان آسکے ہیں جو حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کو صحابیت کا ضدہ نہیں دیتے ہیں جو اہل سنت اور بلجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے اس کتاب میں یہاں تک بات کہی گئی ہے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ نہ محاجرین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے نہ انصار صحابہ میں یہ تمام چیزیں غلط ہیں اور اہل سنت بلجماعت کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہے تمام حضرت سے گزاری شیخ شیر جی کریں اور ایسی کتابوں کو تقسیم کرنے سے روکیں یہ تحریر دیکھ لے کہ لوگوں نے منگھرت باتیں حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فدائل کے بارے میں لوگوں نے لکھے ہیں اور انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے سوال اٹھا رہے ہیں یبکہ یہ اہل سنت بلجماعت کے ہم متفققہ لے مسئلہ ہے کہ وہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے لکھوایا کرتے تھے اور اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مہاجرین میں ہیں نہ انصار میں ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ مہاجرین انصار میں ان کا شمار ہوتا ہے نہ انصار میں ہوتا یہ جملے اور بھی بہت سے ایسے خطرناک قرآن و حدیث کے خلاف اور معاویہ رضی اللہ تعالی کی بھی حرمتی کے بارے میں ہے اس لئے اس کتاب کے اوپر پابندی لگائی جائے اور اگر پڑھیں تو علماء پڑھیں اور اس کے اوپر تحقیق کریں اس کتاب کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں